بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فرنڈز آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیرے سے ہوں گے اور میری اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ بر اللہ پاک کی ہزاروں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اللہ تعالی ہم سب کی ہر نیک ہر چائز ہوائشات کو ضرور پورا کریں آمین سممین فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے چاند گرہن میں یہ کرنے والا وظیفہ ہے جو حاملہ حتون چاند گرہن میں اس وظیفے کو کر لیتی ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان کا حمل محفوظ رہے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پانچ جون رات کے دس بچ کر بیس منٹ پر یہ چاند گرہن لگے گا دو ہزار بیس میں پانچ جون رات کے دس بچ کر بیس منٹ پر چاند گرہن سٹارٹ ہوگا اور چھ جون دو ہزار بیس رات کے دو بچ کر پانچ منٹ پر یہ ہتم ہو جائے گا اور اسی دوران جو آپ نے عمل کرنا ہے کیونکہ اس دوران جو حاملہ حتون ہوتی ہے ان کے لئے یہ ٹائم بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو ان کے لئے ایک بہت زبردست وظیفہ لے کر رہی ہو کیونکہ اس وظیفے کے کرنے سے آپ کا جو حمل ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آجے گا کیونکہ چاند گرہن جس ٹائم لگا ہوتا ہے اس ٹائم میں بہت زیادہ اس کے جو اثرات ہوتے ہیں اس کی جو شوائے ہوتی ہیں جو حاملہ حتون کے لئے بہت زیادہ نقصان دے ثابت ہو سکتی ہیں تو حاصل کر انہیں چھوڑی کینچی اس طرح کی چیزوں سے دور رہنا چاہیے وظیفے کی برکت سے ان کے بچے کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا ان کا بچہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آجے گا وظیفے کو کس طرح سے کرنا ہے وظیفے کو بتانے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرا چینل ڈیپینڈ بائی موڈ ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو پلیس میری چینل کو جلدی سے جا کر سبکرائب کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کا بھی نشانے سے بھی ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی کوئی بھی ویڈیو اس کا ناٹفکیشن آپ تک آسانی سے بہن سکے آپ نے اس آج کے وظیفے کو کس طرح سے کرنا ہے جب آپ کو پتا لگ جو کہ چاند گرن سٹارٹ ہو چکا ہے آپ نے دو رکعات نمازِ قصوف پڑھ دی ہے نمازِ قصوف پڑھنے کے بعد ہنڈر ٹائمز استقفراللہ ربی من کل زمبین و عدوب بولی ہے اول و راہی گیرہ گیرہ مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھنے کے بعد اگر کوئی حاملہ حتون ہے وہ چاہتی ہے کہ آپ نے اس کے حمل کی حفاظت رہے تو اس نے نمازِ قصوف پڑھنے کے بعد استقفراللہ کی یہ تسبیح کرنے کے بعد اس کے بعد اس نے یارہیمو ہنڈر ٹائمز سو دفعہ یارہیمو پڑھنے اور سو دفعہ یہاں پہ یہ لفظ ہے یا کریمو سو دفعہ پڑھنے اور یا حفیظو یہ بھی آپ نے سو دفعہ پڑھنے اول و راہی گیرہ گیرہ مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھ لینا ہے یا رہیمو اے رحم کرنے والے یا کریمو اے کرم کرنے والے اور یا حفیظو اے حفاظت کرنے والے کرم کرنے والے رحم کرنے والے اور حفاظت کرنے والے بہت ہی مجری وظیفہ ہے آپ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے اول و راہی گیرہ گیرہ مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھنا ہے اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے ہاتھوں پر دم کر کر وہ ہاتھ اپنے پیٹ پر پھیڑ دیں انشاءاللہ یہ بہت مجریب وظیفہ ہے اچاند گرہن میں آپ اس کو کریں آپ کا بچہ اللہ تعالی کی حفاظت میں آجے گا کوئی کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا آج کی اس ویڈیو کو میں یہاں پہ ہتم کرتی ہوں اگر آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اسے ضرور لائک کر دیجئے گا اور فرنڈز اپنا بہت زیادہ ہیار رکھیے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا اتنی دیر کیلئے ہم ملتے ہیں نیکسٹ وظیفے کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں دیا ہے